اسلام علیکم پیوز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں پیوز جیسا کہ پتہ ہے کہ بکرائید کی آمد آمد ہے اور اس سلسلے میں ہم جانوروں کی منڈیوں کی کبریج میں لگے ہیں تو آج ہم پہنچے ہیں بہنس کالونی منڈی میں کہ ہم یہاں پر بھی کچھ جانوروں کو دیکھیں اور اس کے ریٹس وغیرہ بھی آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو پرچیزنگ کرنے میں مارکٹ تلاش کرنے میں آسانی میں ہو جائے تو اسی اگلے سے ہم بہنس کالونی منڈی میں موجود ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کی جانور ہیں بے پناہ جانور ہیں یہاں پر کافی بڑی منڈی یہ کافی جانور ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹس ہیں اس کے تاکہ وہ آپ کے لیے آسانی ہو کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کن ریٹوں پر ملتے ہیں چلیں پھر زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا جی جانور کون سے ہوں کیا ریٹس ہیں بہترین جانور ہے خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے جانور کھڑے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ تقریباً جو یہ لائن جانوروں کی کھڑی ہے یہ ایک ہی طرح کے جانور ہیں سارے اور خوبصورتی میں بھی ایک ہی طرح کے ہیں آہ وائٹ کے اوپر ہیں سی بھی یہ بہترین سی بھی خوبصورت جانورز ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس جگہ کو دیکھتے ہیں جو جانور کی دیکھوال کرتے ہیں یہاں پر تو ان سے بھی معلومات لے رہے ہیں کہ ان کے کیا ریٹس ہیں یہاں پر اور یہ کس طرح سے دیرے ہیں تو زرین سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں جناب یہ میخہ سے سبی نسل ہے یہ تقریباً ایک جیسے ہی جانور یہ کھڑے میں یہ پانچ یہ چھے جو کھڑے میں تقریباً جانور ایک سے اچھا 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 تقریباً دس من کے قریب قریب ہے ٹھیک ہے تو آہ دس لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کے آٹھ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ آٹھ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو کہاں تک چھوڑنے کا ارادہ ہے کہاں تک آپ اس کو پانچ تک آپ اس کو چھوڑ دیں گے ماشاء اللہ پانچ تک یہ جانور ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اور وہ بھی یہ سامنے جو وائٹ وارا وہ کھڑا ہے وہ بھی ہے یہ سارے دو دان جانور ہیں جی جی سبی کے نک کرا چار دان رہے ہیں اچھا جی وہ چار دان رہے ہیں اچھا جی یہ جو کھڑا ہے یہ چار دان رہے ہیں تو اس کے کیا ریٹ ہیں اس کا دس لاکھ اس کی دس ہیں اس کے دس سے زیادہ ہے اچھا اچھا جناب یہ جانور بھو آپ کے نام کیا ہے آج شاعر آج شاہ آج شاعر شہزادہ ہاں جی شہزادہ صاحب ہیں جی جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن وہ پانچ تک اگر کوئی کسٹمر آتا ہے اور بالگنگ کرتا ہے تو ہم اسے پانچ تک یہ جانور دے دیں گے بہترین جانور خوبصورت جانور ہیں ہائٹ میں بھی یہ چھے چھے فٹ کے ان کی ہائٹ ہے اور سبی سے تعلق رکھتے رہے یہ جانور اور آہ حج صاحب آپ کا نمبر کوئی موبائل نمبر بتائیے گا نمبر اگر ہے زیرو تھری ہنڈیڈ انتالیس پچاس انتالیس پچاس سات سو پینٹالیس سات سو پینٹالیس سیرو تین سو انتالیس پچاس سات سو انتالیس سات سو پینٹالیس یہ آج سب کوئی نمبر ہے آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور جانور آ کے دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس آئیں بہترین جانور اب یہ ہم آپ کو مزید اس طرح کے بہت سارے جانورز دکھائیں گے یہاں پر تو چلتے ہیں جی اور دوسرے جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں آگے اس طرح چھوٹے جانور بھی یہاں پر موجود ہیں خوبصورت جانور ہیں یہ تقریباً یہ میں خاص سے کوئی ڈیڑھ دو ڈیڑھ من تک کا ہوگا ڈیڑھ سے دو من کے جانور ہیں یہ ماشاء اللہ بلیک کو دیکھیں خوبصورت جانور ہوا پیارا بچھڑا ہے ان کی ایوریج یہ کچھ قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یہ جو ہے اس کے ڈیڑھ لاغ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کچھ ہو جائے گا کم اس میں اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ جی بلیک والا نکرا یہ کیے کھڑا ہے تو یہ ان کی ڈیڑھ لاغ روپے یہاں پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں جناب نمبر آپ کو ہم نے آج اس آپ کا بتا دیا ہے تو آپ ان سے رافتہ کر سکتے ہیں آگے دیکھتے ہم دوسے اور جانوروں کی طرف چلیں جناب یہ چھوٹے جانور جو نوربن سائز کے یہ تقریباً دو ڈھائی من والے جانور ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہنس کالونی کی منڈی جہاں پر ہم بنا رہے ہیں یہ تقریباً دو ڈھائی من کے جانور ہیں یہ ٹھیک ہے معلوم کرتے ہیں ہم کے اس کے بارے میں بھی کہ اس کی قیمت کیا دے رہے ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہم بتا سکیں کہ یہ کس کے پاس جانور اور اس کی قیمت یہ کیا لگا رہے ہیں تو ہم ملتے ہیں ان سے کہ معلوم کریں کون ہے جناب یہ اس کے مالک اسلام علیکم اللہ علیکم سائز کیا لکھائی رہے ہیں اللہ علیکم سر آپ کے جانور ہیں ماشاء اللہ خوبصورت جانور ہیں نورمل سائز کے یہ تقریباً کتنا ویٹ اس کا ہوگا دو ڈھوم اس کا سئی ایک دس کا ہوئے گا یہ اس کی قیمت ایک دس آپ بتا رہے ہیں ایک دس آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر کوئی آتا ہے ہمارے تبا سر سے آپ کو فون کر کے یہاں پر آتا ہے اور مانگتا ہے تو کیا کر لیں گے اس کی لیے آپ اس کو لے دعوت کھلاؤں گا اور کیا کرے گا خدمت کروں گا اچھ ہو جائیں گے اس کے اور ریٹ کم ہو جائیں گے ہزار دو ہزار کم کروں گا لاغ تک آ جائے گا آج جائے گا آج جائے گا جناب یہ کونسی نسل کونسی ہے یہ سندھ کا ہے یہ سندھ کا جانور آپ کا نام کیا ہے سندھ کے جانور ہیں اور ہم ان کا نمبر بھی ان کا نمبر بھی آپ کو بتاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو آج جائے صاحب کا نمبر بتاتے جائیں دیکھتے ہیں یہ آگے یہ جانور دکھاتے جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سندھ کے یہ جانور ہیں یہ بچھڑی ہے اور اس طرح اس میں اچھے جانور جو خوبصورت ہیں یہ تقریباً لاک کی رینج کا یہ بتا رہے ہیں کہ لاک کے رینج میں یہ چھوڑ دیں گے تو اب آقی ہم سے بات کرتے ہیں کہ ان کا نمبر بغیرہ کیا ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو سکے آپ فون کر کے ان سے ڈائریک لی بھی بات کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں اور ریفرنس دے سکتے ہیں ہمارا تو ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں کیونکہ مصروف ہیں وہ اور تو ان کی مصروفیات بھی کام ہوگی تو ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں اگر آپ کو جانور سمجھ میں آتے تو آپ آج صاحب سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ان کا نمبر ہے 0304 244 اور 6976 0304 244 6976 آج صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ فون پر ویڈیو کی توسط سے اگر بات کریں گے آج صاحب سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ دے دیں گے انشاءاللہ جی جناب خوبصورت بہترین اور بہت عالی بہت عالی جانور یہ گول مٹول بھرے گئے اور واقعی کے ماشاءاللہ 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 نظر نہ لگے بلیک والے کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی کوہان اس کی اٹھان بہت ہی خوبصورت جانور ہے جناب بہت ہی خوبصورت اس کے ساتھ یہ براؤن والا بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور اور اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے بہت عالی بہت خوبصورت ہیں اور یہاں پر مزید بھی اور اچھے جانور کھڑے ہیں جناب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت اس کی کوہان اور بہترین جانور تھوڑا سا ناراض ہے کھانا کھانے پر لگا ہوا ہے اور اس وجہ سے جناب بہت عالی بہت بہت خوبصورت جانور ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کھانا کھانے پر لگا ہوا ہے جناب اس وقت تھوڑا سا تھوڑا سا ناراض ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے کھانا کھانے میں تن کر دیا ہے کھانا کھانے میں تن کرنے سے واقع ناراضگی بنتی ہے تو وہی ناراضگی ابھی اس کے ساتھ بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام علیکم کیسے ہیں ٹک ٹکیں سیر کیا نام ہے آپ کا غلام نازک غلام صاحب نازم صاحب نازم صاحب ٹک 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 آپ ہی ہوتے ہیں یہاں پر سر ہمیں کچھ ریٹ آپ کے جانور کے معلوم کرنے اور ریٹ پہ اس پر مالک تو نہیں ہے اچھا 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 مالک نہیں ہے بہترین غلام صاحب یہ جانور جو کھڑا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے اللہ تعالی نظر بس سے بچا ہے اور اتنے خوبصورت جانوروں کو دیکھ کے ماشاءاللہ خود دل سے لکل جاتا ہے تو یہ جانور یہ یہ ساہیوال نظر ہے یہ ساہیوال کی نظر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہے اور اسی طرح میرے خواہد سے وہ جو سامنے کھڑا ہے تو وہ بھی ساہیوال کے ہی ہے شاید دیکھتے ہیں ہم اس سے سامنے والے جانور کو بہت ہی six ہی سائے ماشاءاللہ بہت خوبصورت木ى ویڈیو پیچھے سے دیکھیں اس کو خوبصورت جانور ہے گول مطل ماشاءاللہ بچڑی ہے یہ خوبصورت草 بہت ہی خوبصورت جانور کے لئے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہیäll جانور ہے جانور ہے ماشاءاللہ جناب اللہ جو اس فارم کو جو مالک ہیں وہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں تو ہم ان سے اس وقت ریٹ تو نہیں لے سکتے کہ ان کے ریٹ کیا ہیں لیکن ہم یہ جانور آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے خوبصورت جانور تو ہم دکھا پائیں یہ بچھڑی ہے لال کلرگی جانور یہ بہترین ایک خوبصورت جانور یہاں پر ریٹ کلر میں جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب فل بھراو جانور اللہ نظری بچے بچائے بہت خوبصورت جانور دیکھ سکتے ہیں کونے پہ کھڑا اکبال صاحب یہ بھی چورستانی ہے یہ بھی چورستانی ہے اچھا یہ کتنا ہوگا بزن میں چھے من کے لگ بھر گئے تھوڑا سا کم ہوگا چھے من سے تقریباً ساڑھے پانچ من تک کا بتا رہے ہیں تو اکبال صاحب اس کے کیا پیسے بول رہے ہیں آپ دو اسی بول رہے ہیں اکبال صاحب کہاں تک نیچے کہاں تک آجیں گے دو تیس تک میں جا جگہ دو تیس تک میں پہترین تقریباً ساڑھے پانچ من کا یہ جانور ہے تو اکبال صاحب سے بات کرتے ہیں اور اکبال صاحب اپنا نمبر بتائیے گا 0,314 0,314 49,44,140 39,44,140 39,44,140 کوڑ کیا تھا 0,314 کوڑ ہے تو اکبال صاحب ہیں آپ اکبال صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ہم نے آپ کو جانور دکھا ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہیں اچھے جانور ہیں بھرے جانور ہیں اور چورستانی جانور ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو آگے دکھاتے ہیں اور جانوروں کو اور ان کے ریٹس کے بارے میں بھی ان کو بتاتے ہیں جب اکبال صاحب اس کے دو بیس کہہ رہے ہیں لیکن اکبال صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اکبال صاحب دو بیس میں بات اس کی بننا بہت مشکل ہوگی تو کچھ اس پہ نظر آپ ڈال لیجئے گا ہمارے توسط سے اگر آپ کے پاس کوال آتی ہے تو آپ اس کو کچھ ریعت دے دیں گے بلکل دیں گے تو ٹھیک ہے جناب تو یہ جانور بھی آپ کو دکھا دیا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی اور بھی بہت سارے جانور ہیں ہم سب کے ریٹ لیتے ہیں اکبال صاحب کا نمبر بھی آپ کو دے دیا ہے نمبر نوٹ کر لیں تو رابطہ کرتے ہیں پھر اور دوسرے جانور کو دیکھتے ہیں تو جناب اس طرح سے ہم اس وقت جو ہے مختلف جانورز دیکھ رہے ہیں ان کے ریٹ لے رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو گھر بیٹے اندازہ ہو سکے کہ اس وقت منڈی میں اور کونسی منڈی میں کہاں پر کیا ریٹ چل رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو ملین منڈی کے بارے میں تفصیلات دی اب بھی ہم آپ کو ملین منڈی میں موجود ہیں جہاں پر بے پناہ جانور رہے ہیں بے پناہ جانور رہے ہیں اچھا یہاں پر ایک آڈٹی ہے کہ یہاں پر چھوٹے جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے بڑے جانور کم ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو ملین منڈی بھی دکھایا تھا کہ وہاں پر بڑے جانور زیادہ تھے چھوٹے کم تھے اور ریٹ بھی یہاں پر وہاں کے مقابلے میں میں بہنس کالونی میں ریٹ کچھ ایک نومن لگ رہے ہیں کم لگ رہے ہیں تو ہم اور بھی دیکھتے ہیں معلومات لیتے ہیں کہ کیا ریٹس ہیں اور کم ریٹوں میں جانور چھوڑ دیں گے موسیقی